السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میں میں ہوں محمد عرآ ایس مفتی عبدالموگی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مفتی صاحب سے آج ہم کرسن کریں گے السلام علیکم مفتی صاحب میں یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں بسم اللہ والسلام علیہ وسلم ویسے بھئی دیکھیں یہ جو نور کا معنی ہے ہر وی کے اندر تو یہ تین مہنوں میں آسکتا ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سمجھتے ہیں تو یہاں تو اس سے مراد یہ ہے کہ روشنی ہے جس طرح یہ بجلی کے علاہات ہوتے ہیں تو اس طرح روشنی آپ علیہ السلام سے نکلتی تھی تو یہ معنی اقلا اقلا دروستہ نہیں ہے ہم یہ شہص دیکھا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے اس وقت تو ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ہاتھ لگا کے دیکھتے کہ آپ کدھر ہیں تو کبھی آپ کے پاؤں کے اوپر ہاتھ لگتا تو آپ سجدے میں گئے ہوتے تھے تو ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو میاں شہص دیکھا رضی اللہ تعالیٰ نہ آرام کر رہی تھی آپ انہیں ہاتھ لگاتے تو وہ اپنے قدموں کو سمیٹ لیتی تو آپ سجدہ کر دے تو اگر اس سے مراد یہ ہے کہ روشنی جو نکلتی تھی آپ سے تو یہ بھی قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس میں سے آپ پیدا ہوئے ہیں یعنی آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں اللہ کے نور کا حصہ ہیں تو یہ تو شرک ہے بہت بڑا شرک ہے یہ اسی طرح جیسے یہود ونسارہ نے کیا اللہ رب علیہ نے فرمایا یہود نے اور نسارہ نے یہ باتیں کہی قرآن باق کے اندر سورات توبہ کے آیت نمبر تیس کے اندر اللہ رب علیہ سب نے ذکر کیا اور فرمایا ذالک قولون بی افواہیم یہ ان کے موں کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اسی طرح یہ آج کے لوگوں کی موں کی باتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے یہ ان کے موں کی بات ہے قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں سورت توبہ آیت نمبر تیس پڑھ کے دیکھ لیں اللہ رب علیہ السلام نے اس نظریے کو کھول کے بیان کیا ہوا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورت احد میں سورت اخلاص میں اس کا رد کیا قُلْهُوَ اللَّهُ احد اللہُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعُلَدْ اللہ احد ہے ایک ہے بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا اور کوئی اس کا ہم سلام پر لے کا نہیں ہے تو لہذا یہ عقیدہ بھی باطل ہے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا لَا تُتْرُونِكَ مَا عَتْرَتْ لِيَهُودُ وَلْنَسَارَىٰ تم مجھے میری شان اس طرح نہ بڑھا دینا جیسے یہود و نصارہ نے بڑھائی ہے تو اس معنی کے اندر شرک ہے اور پہلے والا معنی جو ہے کہ مراج جس طرح روشنی نکلتی ہے تو یہ بھی غلط ہے حالی نے ایک جار پہ اسی کے اوپر کہا ہے بڑا شان در کا تم موروں کے معنی دھوکا نہ کھانا کسی کو خدا کھانا بیٹا بنانا میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا سب انسان ہیں جس طرح سرف گندہ اسی طرح میں بھی ہوں ایک اس کا بندہ تو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اللہ کے نور کا حصہ ہے تو یہ اس معنی میں تو شرک ہے اب ایک تیسرا معنی ہے جو بہتر ہے اور اس معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور وہ ہمیں ماننا چاہیے وسیع و ذرفی کے ساتھ وہ معنی کیا ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں اللہ کا جس کے ذریعے کفر شرک کے اندھیرے دور ہوئے تو تین معنی میں سے یہ معنی درست ہے پہلا معنی اگر نور سے مراد یہ لیں کہ روشنی آپ سے نکلتی ہے جس طرح بجلی کے آلاتوں سے نکلتی ہے تو یہ بات عقل نقلن درست نہیں ہے دوسری بات کہ آپ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اللہ کے نور کا حصہ ہے تو یہ شرک ہے اور تیسرا معنی ہے کہ آپ کو نور کہنے کا مطلب یہ ایک مثال ہے اور یہ ایک جو ہے نا وہ پیرابل میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح بلب اور لائٹ کے جلنے سے اندھیرہ دور ہو جاتا ہے اس طرح آپ کے آنے سے کفر و شرک ختم ہو گیا اس معنی میں آپ نور ہیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نور ہیں اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور جو بات ٹھیک ہے اسے ٹھیک کہنا چاہیے قرآن باق کے اندر اس کے دلائل موجود ہیں اس معنی میں جو ہیں اللہ رب العزت خود نور ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے یہ اصل اس معنی کے صحیح ہونے کی دلیل کا اس کو سمجھیں اب جو چیز اللہ کے ساتھ ملے گی وہ بھی نور بن جائے گی اس معنی کے اندر اللہ نے جو کتابیں اتاری وہ نور ہوگی اللہ کے نبی نور ہوگا ہے ہر مسلمان نور ہو جائے گا اور قرآن حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں اس معنی کے اندر کہ آپ ایسا نور ہیں جس کی وجہ سے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہوئے اس معنی میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ نور ہے توراد نور ہے سورت المائدہ نمبر چھوٹالیس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے برمائے ہم نے اتاری ہے توراد اس کے اندر کیا ہے نور ہے سورت المائدہ آیت نمبر چھوالیس انجیل نور ہے سورت المائدہ آیت نمبر چھوالیس دو آیتیں آگے پڑھیں ہم نے حسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی اس کے اندر بھی نور ہے اور قرآن پاک بھی نور ہے کیونکہ اللہ نور ہے اور جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی سب کیا ہو گیا نور ہو گیا اس کے بعد اللہ کا دین جو ہے وہ بھی نور ہے اور وہ سورت آپ دیکھیں سورہ الحدیت آیت نمبر نو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں تاکہ وہ اندیرے سے نور کی طرف لے کر آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعوت دیتے تھے اس کا حدر ہے اسلام نور ہے دین اسلام نور ہوا اور پھر سورہ زمر کی آیت نمبر بائیس دیکھیں ہر مسلمان نور ہے اس معنی کے اندر فَمَنْ شَعْرَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ فَهُوَا عَلَىٰ نُورِمْ رَبِّ وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے نور کے اوپر ہے سورہ زمر آیت نمبر بائیس تو پھر نور دیکھیں جیسے بلب اور روشنی ہیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں کچھ بڑی ہوتی ہیں تو یہ پیرابلز ہیں مثالیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نور ہیں اللہ سب سے بڑا نور ہے اور کائنات کے سب سے انسانوں میں انسانوں کے سردار جو ہیں وہ سیدے بلدے آدم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کا حدر ہے اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے پھر اسی طرح جو جتنا اسلام کے قریب ہے جو جتنا اللہ کے قریب ہے وہ اتنا بڑا نور ہے اس معنی کے اندر اسلام نور ہے ہر مسلمان نور ہے اللہ کی کتاب نور ہے اللہ نور ہے اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ سارے نور ہیں بلکہ اس معنی کے اندر تو سعی بخاری میں حدیث موجود ہے چھے ادار تین سو سولہ نمبر پر ناظرین کو دیکھنی چاہیے بلکہ ہمیں اپنے لئے نور کی دعا کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا اللہ میرے جسم میں نور پیدا کر دے میرے دل میں نور پیدا کر دے میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے میرے کانوں میں اور میرے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں میرے پورے جسم میں نور پیدا کر دے تو یہ جو نور ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں لیکن پہلی دو باتیں وہ غلط ہیں نہ آپ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اللہ تعالی خالق ہے یاد رکھیں اور جو اللہ نے فرشتے پیدا کی ہیں نور سے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اللہ رب العزت کے نور سے کسی کو پیدا نہیں کیا گیا نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ روشنی جس طرح بلب سے روشنی نکلتی ہے جس طرح آپ سے روشنی نکلتی تھی ایسی بھی بات نہیں ہے تو جو صحیح معنی اسے ماننا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کے اندر نور ہیں اسے قرآن حدیث سے آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ پر مطالعہ کریں جی ناظرین ملت اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پروڑم میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ